سابق وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی سران سے لے کر چکوٹھی تک اظہار تشکر ریلی ریلی میں سیکنوں کی تعداد میں کارکنان شرکت سابق وزیراعظم آزاد کشمیر و مرکزی نائب صدر مسلم لیگ نون راجہ محمد فاروق حیدر خان کی قیادت میں مسلم لیگ نون کے کارکنان کی سران سے لے کر چکوٹھی تک اظہار تشکر ریلی سیکنوں کی تعداد میں مسلم لیگ نون کے کارگنان کی شرکر بھرپور نارے بازی ڈھول کی تھا پر بنگڑے جیہ نواز شریف جیہ فاروق حیدر کے نارے اس موقع پر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا کہ زلہ جیہلم ویلی کے دونوں حلقوں سے مسلم لیگ نون کو تاریخی ووٹ ملے کارگنان نے محنت کی پیسے اور لالج کو مسترد کر دیا انہوں نے مسجد کہا کہ عوام نے نواز شریف کے نظریے پر اعتماد کا اظہار کیا آزاد کشمیر سے تبدیلی کی باقیات کو گھر بیجنے کا وقت ہوا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ علاقے کی عوام نے ترقی خوشحالی اور میرر کی ویجن کو ووٹ دیا پاکستان کی معاشی اقتصادی اور معاشرتی تباہی کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے قومی اداروں کو متنازع بنانے کی بھرپور کوشش کی کی مگر عوام ان کی حقیقت جانتے ہیں پاکستان نے محمد شہباز شریف کی قیادت میں اتحادی حکومت نے ملک کی حاضر کروا گھوڑ پیا